بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چوبیس مئی ہے اور دنیا بنگل کا گیارہ گھنٹے باقی ہیں گیارہ گھنٹے بعد ملک بھر سے تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوں گے اس سے پہلے پچھلے چھبیس گھنٹے سے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں مسلمی قنون تصادم اور انتشار کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے خانہ جنگی کی طرف لے کر جانے چاہتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ آپ خود یہ بات مان رہے ہیں کہ ہم تو عدم اعتماد لانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن ہمیں کہا گیا کہ عدم اعتماد لے کر آئیں تو آپ کو آپ کے جس باپ نے کہا تھا آپ کے جس والد محترم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئیں آپ کو اپنے اس ابو کا نام لینا چاہیے کہ ہمیں فلاں ابو نے کہا تھا کہ عدم اعتماد لے کر آئیں ہم ابو کی بات ہم نے مانی اور ہم نے اپنے ابو کی بات پان کہ ہم پشتا رہے ہیں ہم نے بہت غلط کیا آپ کو نام لینا چاہیے اور اب آپ کہتے ہیں ہم سے ملک نہیں چلتا لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت میں رہو حکومت چلاؤ اور اکتوبر تک حکومت چلاؤ تو آپ اپنے اس والد محترم کا نام لیں جو والد محترم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بائیس کروڑ تیس کروڑ کے ملک جو نیوکلئر پاور ہے جو شدید اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے اس کی حکومت کر رہے ہیں اور آپ بار بار یہ بھی کہہ رہ نہیں چاہتے ہم سے تو زبردیسی حکومت کروائی جا رہی ہے تو آپ یہ احسان قوم کے پر نہ کریں آپ احسان نہیں کر رہے قوم کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں ملک کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کس کا ایجنڈا ہے کون یہ چاہتا تھا لیکن چیزیں بارحال بہت ہی زیادہ خوفناک حد تک انتشار کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ پچھلے 26 گھنٹے میں جو ریاستی دہشتگردی کی گئی ہے جو خواتین کے ساتھ چادر چاہدیواری کے تقدس پامالک کیا گیا ہے اس طرح سے ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا اور سب سے افسوسناک بات ہمارے دوستیں سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں جی این این کے سوشل میڈیا کے ساتھ ادریس چاچر صاحب ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے سمہ ٹیوی کی ایک خبر لگائی ہوئی تھی جس میں ایک دس سالہ بچی جس کا انتقال ہو گیا اس کی میت کو لے کر جانا تھا لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا اور اس کی ماں اس کی ماں اس کی والدہ اس کی فیملی دہائیں دے رہی تھی خدا کا واسطہ ہے ہ ہمارا ہماری اس ایمبولیس کو راستہ دے دیں میں اپنی بیٹی کی میت کو لے کر جانا چاہتی ہوں شدید گرمی میں وہ خوار ہو رہے تھے وہ بہت ان کی بری صورتحال تھی تو یہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ تباہ کرے ان لوگوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ملک کو اس طرف لے کر جا رہے اور جنہوں نے یہ راستے بند کر کے اور اس حد تک صورتحال خلاف کر دی ہے کہ لوگ میتوں تک کے ساتھ عذیت کا شکار ہیں مریض عذیت کا شکار ہیں بزرگ عذیت کا شکار ایک اور آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکا اپنی بہن کے انتقال پر جا رہا ہے اور اس کو گاڑی نہیں مل رہی یہ وہ صورتحال ہے ملک کے اندر جس طرح سے جو چیزیں کی جاری ہیں اب یہ یہ چاہتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو پولیس والے کی ایک کی شادت بھی ہوئی پولیس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ لوگ پولیس کو لڑوا کر پولیس سے یہ دیشتگردی کروا کر پولیس کے اگر جانے چاہیں گی تو اس کے اوپر بھی یہ سیا چاہیے ان کے لیے تو یہ سیاست ہے یہ تو جا کے جیسے حمدہ شباز نے آج ایک پولیس حل کا جو شہید ہوا اس کے جنازے پر جا کے جیسے سیاست کی سیاست تقریر کی یہ تو آپ کی لاشوں پر سیاست کریں گے لیکن نقصان آپ کی فیملی کا ہوگا آپ کے بچوں کا ہوگا مت ایسی دیشتگرد حکومت کی بات مانیں جس کا مقصد صرف اور صرف آپ کی جانے قربان کر کے اور اپنی سیاست چمکانا ہے یا تو یہ ملک کے لیے کر رہے ہوتے قوم کے لیے کر رہے ہوتے انسانیت کے لیے کر ر بانتے لیکن آپ کو ریاست کا وفدہ رہنا چاہیے اور آپ کو جب نظر آ رہا ہے تو آپ کو ان کے حکمات کا کسی صورت بھی حصہ نہیں بننا چاہیے پولیس سے بہتر کون جانتا ہے کیوں پولیس سے سارے کچھ کرایا جا رہا ہے اب نونلی کے سارے کچھ کیوں کچھا رہی ہے نونلی کیوں تصادم چاہتی ہے کیوں نونلی نے پورا ملک بند کر دیا کیوں رانہ سناللہ پلین پر جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے یہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے یہ حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے یہ حکومت میں آئے چالیس دنوں میں ان پیالیس دنوں میں ملک کی جو تباہی اور بربادی انہوں نے پھیری یہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے ہر شخص کو نظر آ رہی ہے ان کے سپورٹرز کو بھی نظر آ رہی ہے ان کے ووٹرز کو بھی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ایکانومی کے ساتھ کیا جو ڈالر جہاں تک چلا گیا جو سٹاک ایکسنگ کے ساتھ انہوں نے کیا جو مہنگائی انہوں نے کی جو اس طرح پٹرولر ڈیزل کی پھر شارٹج ہو گئی ہے پہلے بھی ہو انہوں نے بھکتا سندھ اور پنجاب میں جو پانی کا بہران ہے پنجاب کا پانی کاٹ کر انہوں نے پنجاب کے ساتھ زیادتی کر کے انہوں نے سندھ کو پانی دیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سندھ بھی اتنے ہی پاکستان کیسا ہے جتنا پنجاب ہے ہم جتنے پاکستانی ہیں اتنے ہی سندھ والے پاکستانی ہیں اتنے ہی بلوچستان والے پاکستانی ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے آپ نے پنجاب کے ساتھ زیادتی کی آپ نے پنجاب کا پانی سندھ کو دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ہ مارے بھائی ہیں لیکن وہاں پہ پانی چوری ہوتا ہے وہاں پیپلز پارٹی چند وڈیروں کو دیتی ہے اصل جو چھوٹا کسان ہے جو غریب کسان ہے اس کو وہ پانی نہیں پہنچتا تو آپ نے تو پیپلز پارٹی کو نوازا پیپلز پارٹی کو نواز کے اور آپ نے پنجاب کے ساتھ زیادتی کی اور وہاں پہ بھی چلو غریبوں کو ملتا تو ہمیں خوشی بھی ہوتی لیکن وہاں پہ بھی وڈیروں کو ملا اور پھر پرسوں میں دیکھ رہا تھا شاید یہ ٹکا خان ثانی صاحب کے ساتھ سمجھ ٹیوی پہ بات کے خوشی شاہ صاحب نے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی اس لیے کم ہو گیا کہ ڈیم نہیں بنائے گئے پچھلے چالیس سال میں کون اقتدار میں تھا تین تین باریاں آپ نے اور شریف خان دانے لی آپ لوگوں نے ڈیم نہیں بنائے یہی پاکستان کے ساتھ ظلم ہے آپ لوگوں نے کیا کیا ایسے پیپلز پارٹی تو ویسے ہی کھاؤ پرگرام کیا نا نوے تو ویسے ہی زکاة تک کا پیسہ لوٹا ہے بلاول اس کے صدقے کے بکرے تک کرپشن کے پیسوں سے آتے تھے لانڈری ہی وہ ہر چیز آیاں نے لی اور بلاول کے اے کی اکاؤنٹ سے ٹکنیں خرید جاتی ہیں تھی وہ تو سارا ہوتا تھا ان کو چھوڑیں یہ نون لیگ والوں کو دیکھ لیں یہ وہ منصوبے بناتے تھے میٹرو یہ وہ جو نظر آئیں چوبیس کھنٹے نظر آئیں رات کو بند بھی ہو تو آپ کو بڑے بڑے پول نظر آئیں میں بالکل میٹرو کے خلاف نہیں ہوں میں میٹرو کو سپورٹ کرتا ہوں لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں لیکن آپ کو ترجیحات ڈیسائیڈ کرنی چاہیے تھی پہلے اس ملک کا مسئلہ کیا ہے اس ملک کا مسئلہ اس ملک کی محلیاتی اور فضائی علودگی اور دہشتگردی ہے پورے پاکستان میں پچھلے بیس سال میں دہشتگردی سے اتنے لوگوں کی جانے نہیں گئی جتنے ہر سال محلیات کی علودگی کے وجہ سے لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں ان کو درست لگانے چاہیے تھے ان کو محلیات کو بچانا چاہیے تھے ان کو فضاء کو بچانا چاہیے تھا یہ تو آنے والی رسلوں کے لیے یہاں پہ تو سانس لینا محال ہو جائے گا جس طرح کی کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور جس طرح سے شہر پھیل گئے اور جو ساری صورتی حال ہو گئی وہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے وہ پول بنائے بہت ساری چیزیں گی دوسرا ان کو ڈیم بنانے چاہیے جو انہوں نے نہیں بنائے یہ کہتے ہیں ڈیم کون جا کے دیکھے گا کس کو پتا چلے گا کہ ہم نے اتنے اربور پہ لگا دیئے وہ منصوبے بناو جو پتا چلے پورے پاکستان کو نظر آئے گاڑیاں یہ وہ آتی جاتی ہر ٹائم کہ جی کیا بات ہے نواز شیف کی کیا بات ہے شباز شیف کی آپ نے بلوجستان کے استحصال کیا اسی وجہ سے دشمن بلوجستان کو ٹارڈیٹ کرتا ہے جب بلوجستان کے ہمارے بہن بائیوں کو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا اور آج کراچی میں آپ نے دیکھا لاپتہ افراد کے لیے وہاں پر اتجاج ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کی سند حکومت بلاول کی سند حکومت کی پولیس نے آکر ان کو گریفتار کر لیا کہ کہاں ہیں عورت مارچ والیاں کہاں یہ ترکتے اور پھڑکتے تھے جو سارے بار بار کے جی بڑا ظلم ہو رہا ہے امنانہن کے دور میں جو ایف آیارے ہوئی وہاں پہ انکروں کے اوپر صحافیوں کے اوپر سندھ میں جو سندھ میں اب چور بازاری اور جو وہاں پہ دہشت گردی اور جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بولے نا یہ پاپ پاپ پنجاب کے اندر جو گھروں میں گھس رہی ہے پولیس اس کے اوپر بولے نا اس کے اوپر آنے والی نسلوں کی غلام اور نوکر رہیں گی کیونکہ مفاد 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 ہے کوئی نوکری کروا لیتا ہے کوئی سرکاری حج اور عمرے کر لیتا ہے کوئی جو ہے وہ پٹول پاپ لے لیتا ہے کوئی کوئی اور مفاد لے لیتا ہے کوئی اور کوئی کوئی دکانے قرائے پہ لے لیتا ہے کسی کو پلارڈ مل جاتا ہے کسی کو بلا سود کسی وہ جو بڑے بڑے ان کے پرابرٹی رائی کون اور بینکوں والے ان کے جو دوست ہیں شریف گاندان کے وہاں سے بلاسود قرضہ مل جاتا ہے تو یہ اس لیے پھر ساری زندگی کے لیے یہ ان کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں سے ظاہر ہے پھر مفاد جب وہ تو پھر غلامی اختیار کی جاتی ہے اب یہ کیونکہ حکومت لینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ حکومت ان سے چلی نہیں کیونکہ انہوں نے ملک کی تباہی اور بربادی پھیر دیا ہے اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم الیکشن میں جائیں کس مو سے جائیں اور اب اگر ہم حکومت چھوڑتے ہیں تو ہماری شکاست ہوگی اور ہماری شکاست ہوگی اور مینارہان کی فتح ہوگی اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا انتشار پھیلائیں اتنی آگ لگائیں اور میں بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں مجھے بڑا شدید خطرہ ہے کہ کل ان کے اپنے لوگ یا ان کے ہائر کی ہوئے لوگ پی ٹی آئی کے پرچموں کو لے کر ریاستی اداروں کی گاڑیوں پر حملہ نہ کر دیں پولیس کی گاڑیوں پر یہ یہ پلان کر سکتے ہیں اس سب کا مقصد کیا ہوگا اس سب کا مقصد یہ ہوگا کہ حالات اتنے خراب کر دے جائیں کہ فوج کو ٹیک آور کرنا پڑے فوج کو برہ راست آ کر مداخلت کرنی پڑے اور یہ میں آپ کو عطا رہا ہوں فوج کو مداخلت کرنی پڑ جائے گی اگر ملک میں آگ لگی اگر ملک میں انتشار ہوا اللہ نہ کرے کوئی اور جانے گئی کیونکہ ان کا تو یہی منصوبہ ہے کہ جانے جائیں خون بہے لاشیں گریں تاکہ ملک میں آہ انتشار ہو آگ لگے اور پھر فوج کو آنا پڑے جب فوج آئے گی مداخلت کرے گی فوج ٹیک آور کرے گی تو سارا ان کا یہ گمد جو چالیس پہ انتالیس روز کا ہے جو انہوں نے ملک کی تباہی اور بربادی کیا یہ سب کوئی دھل جائے گا سب کو بھول جائے گا سب کو وہ یاد رہے گا کہ فوج نے ٹیک آور کر لیا پھر یہ سیاسی شہید من جائیں گے لیکن یہ بھی میں بتا دوں یہ بھی میں ٹویٹس بھی کر رہا ہوں کہہ بھی رہا ہوں جنرل زیاء اللہ کا مارشلہ وہ مارشلہ تھا جو شریف خاندان کو بنانے والا تھا یہ دوسرا مارشلہ ہوگا اگر اب مارشلہ لگا جو شریف خاندان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا ان کو بہت زیادہ ہے یہ ریوائب ہوگا یہ خاندان ان کے کیسز یہ سب کچھ بہت ان کو فائدہ ہونے والا ہے اگر اب مارشلہ لگا یہ چاہتے ہیں ملک میں اتنا انتشار پھیلا دیں اتنی آگ لگا دیں اتنی لاشیں گرا دیں اتنی سازش کریں کہ فورڈ کو برہراس مداخلت کرنی پڑے اور فروج کو کرنے پڑے گی مداخلت اگر ملک کے اندر خانہ جنگی ہوئی تو جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور اب سپرین کورٹ کا کردار بہت اہم ہے سپرین کورٹ سب کو کیس اہم سن رہی ہے جس میں اجازہ علیہ السلام صاحب اس مینج کے ساتھ ہلفی لیں کہ کوئی وہ قانون رات میں نہیں لیں گے جو کہ ڈیفنیٹلی وہ نہیں لیں گے وہ پرامن کریں گے اور ان کو بھی کہیں کہ فوراں یہ سارے کنٹینر رٹ آئیں جتنے لوگ گریفتار ہیں ان کو رہا کریں اور یہ چادر و چادباری کا جو تقدس پامال کرنے والے ان کے خلاف کاروائی کریں مریضوں کے لیے جو ایمولینسز کا مسئلہ ہے یہ سارا بند ہو اور شرم مانی چاہیے پیپلز پارٹی کو انسانی کوکی چیمپئن منتی جو آج انہیں نے کراچی میں کیا جس طرح سے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ساری دہشت گردی کو گھنڈا گردی کو اپنے اقتدار کی خاطر اپنے مال کی خاطر اور ایمکیم کو بھی شرم مانی چاہیے جو بڑی جو ہے وہ انسانی کوکی چیمپئن منتی تھی لیکن اس وقت ایمکیم بھی کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو سیدھی گولیاں مارو ایمکیم بھی کہہ رہی ہے پیٹرول مہنگا کرو ایمکیم بھی اس وقت پوری اس دہشت گردی کے ساتھ ہے کراچی والوں کو یہ بات بلکل نہیں بھولنی چاہیے کہ اس ساری جو گھنڈا گردی اور دہشت گردی ہو رہی ہے رانہ سنولا جو کر رہا ہے جو نولی کر رہی ہے اس میں پوری طرح پیپلز پارٹی اور ایمکیم شامل ہیں مجھے نہیں پتا مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی مضمت کیا یہ نہیں کی وہ بھی بڑی مشکل ہے وہ مضمت کریں کیونکہ وہ بھی آگے امیدوار ہیں کیونکہ مریم جس جہاں پہ آج کل مریم جن کو دفاع کر رہی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی بھئی سے امید دیں اور ان سب کو پتا ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں لانا ہے عمام نے ہمیں لانا نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی خاموش نظراتیں ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا سپرین کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ اس ملک میں انتشار ہوگا تصادم ہوگا لاشنگ گریں گی اور فوج کو بریراس مداخلت کرنی پڑے گی نولک چاہتی ہے مارشلہ لگے اور ان کو یہ سیاسی شہید منے اور ان کو ان چالیس پہ انتالیس دنوں کا جواب نہ دینا پڑے مجھے اپنی دو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ